نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان چطر بیدی اس وقت کی بڑی خواہ نیتا جی کہن سب ٹھیک ہے واقعی میں پچھلے سالے چار مہینے میں نجانے کتنی ہی بار سما جادی پارٹی میں پتا پتر اور چاچا بھتیجے میں ویوادوں کا خلاسہ ہو چکا ہے لیکن نیتا جی کہتے ہیں پارٹی میں کوئی ویواد نہیں ہے آج دلی روانہ ہونے سے پہلے نیتا جی کا دعویٰ ہے کہ پارٹی میں کوئی ویواد نہیں ہے اور اب دلی میں ملائم سنگھ کے گھر شپال یادب اور عمر سنگھ چناب آئیو کی ملاقات کو لے کر رنیتی بنانے میں چھٹیں سلح اور سنگھرش کی انگینت کہانیوں کے بیچ ایک بار پھر سے سلح کے سنکیت دیے جا رہے ہیں اور یہ سنکیت خود ملائم سنگھ یادب دے رہے ہیں ملائم اور شپال لکنو میں پارٹی آفیس پہنچے کارکرتاؤں کی بھیڑ نے خوب نارے لگائے اور ملائم نے پیغام دیا ملائم اور شپال کارکتر اس پہنچے کارکرتاؤں کو پیغام دے کر جب وہ اپنی کار کی اور بڑھے تو میڈیا نے سمجھاؤتے کا سوال داگا ملائم بولے سمجھاؤتا کس بات کا کوئی بیواد ہی نہیں ہے یہ بات ویسی ہی ہے جیسے کہ مہا بھارت یودھ لڑے جانے کے بعد کوئی کہہ دے کہ یودھ تو ہوا ہی نہیں بہرحال کسی بھی طرح کے بیواد سے صاف انکار کرنے کے بعد ملائم اور شیوپال دلی کے لیے روانہ ہو گئے بڑا سوال یہ کہ جب کوئی بیواد ہی نہیں ہے تو دلی کیوں آئے سمجھاؤتی پارٹی کاریالے میں یہ شیوپال سنگیادو کا کمرہ ہے شیوپال سنگیادو جو ادھاکش رہے ہیں ملائم سنگھ گھٹ کے ہیں فیلحال ان کے کمرے کے باہر ان کی نام کی پٹی لگی ہے بقاعدہ تالہ ابھی بھی لگا ہوا ہے اس بیچ میں اپنے ارادوں پر اٹل ہے رام گوپال یادو نے ایک دن پہلے ہی چنانوائیو کے پاس پہنچ کر 205 بدھائکوں کے سمرتن کا حلف نامہ دے دیا ہے اس حلف نامے کے ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ ٹھوکا ہے کہ اصلی سماجوادی پارٹی کیا گوا تو اخلیش ہی ہے ایڈوانس میں وہ سب میٹیریل جو الیکشن کمیشن کو دینا ہے وہ ماننی ملائم سنگھ کی کو بھی دیا جائے وہ وہاں بھیجا تھا سارے افیڈیفیس ایم ایل ایز کے ایم ایل سیز کے نیشنل ایک دیوٹی کے میمبر کے اور اس کے علاوہ ٹیلی گیٹس کے لیکن باہر نہیں لیے گئے شنیوار کی شام کو بھی صلح سمجھوتے کی کوششیں جاری رہیں سماجوادی پارٹی کے کئی نیتہ ملائم سے ملنے پہنچے آزم خان نے بھی ملاقات کی لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی جس کی سمبھاونا جتائی جا رہی تھی کمارہ بشے لکھنو آج تک ملائم سنگھ یادو اور شپال یادو کے ساتھ امر سنگھ بیدلی میں موجود ہیں سماجوادی پروار میں چل رہے دھنگل پر امر سنگھ نے اپنے اوپر لگ رہے آروپ پر تیکھی پرتکریہ جتائی